اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیغمبر آخر الجمعان حجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں جب اپنی حیات تیبہ کے آخری حج کا ارادہ فرمایا تو جملہ اطراف و اکناف میں اطلاع بھیج دی گئی اس پر فرجندان اسلام کی ایک کثیر تعداد مدینہ تیبہ میں جمع ہو گئی جس میں ہر طبقہ اور ہر درجے کے افراد سامر تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت الحلیفہ میں احرام باندھا اور لبائک لبائک کی صداوں کے ساتھ آپ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے نو جیو الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد وادی نمرہ میں اور پھر میدان ارافات میں ایک لاکھ چوبیس ہجار یا چوالیس ہجار قدیشیوں کے ساتھ تصریف لائیں پھر یہ پورا میدان تقبیر و تحمیل کی ایمان افروز صداوں سے گونج اٹھا حجور محسن انسانیت نے جبل رحمت کے قریب قصوہ نامی اوٹنی پر سوار ہو کر کائنات انسانی کے لیے ایک ایسا بین اللہ نشانی منصور پیس فرمایا جو بنی آدم کی فلا و بہبود اور امن و سلامتی کی عبدی پیغام اور طریق پر مستمل ہے حضور کا یہ آخری خطاب خطبہ الحجترالغدا کے نام سے معروف ہے آپ نے خداوند قدوس کی حمد و سنہ کے بات فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اس عبادت کی نصیحت کرتا ہوں میری باتیں پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنو کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ اس سال کے بعد اس مقام پر اس مہینے میں اور سہر میں پھر تم سے ملاقات ہو سکے خدا تعالیٰ نے تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزت و عابرو کو ایک دوسرے پر آج کے دن اس سہر اور اس مہینے کی حرومت کی طرح حرام کر دیا ہے لوگوں تمہارا خدا ایک ہے تمہارا باپ ایک تم سب اولاد آدم ہوں اور حجرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت اور برطری حاصل نہیں اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر کوئی امتیاز حاصل ہے یعنی وطنیت اور رنگ و نسل کے سب امتیازات ختم ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے معزوز وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اخوت اسلامی کے رسطے میں منسلک ہے تم اپنے خادموں کو وہی کھلاو جو تم خود کھاتے ہو اور وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو لوگوں دور جاہلیت کی ہر بات میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں اس جمانے کے تمام خود باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ابن ربیہ بن حارش کا جو بنی شہد میں ابھی شہر خوار تھا اور یزیل نے جسے قتل کر دیا تھا معاف کرتا ہوں اور جمانہ جاہیلیت کے تمام سودی لین دین باطل کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ابباز بن عبد المطلب کا باطل قرار دیتا ہوں لوگوں اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لئے حلال بنایا ہے تمہاری عورتوں کو تمہارے مقابلے میں کچھ حقوق اور ذمہ داریاں سپرد ہیں تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری خوابگاہوں اور بستروں پر کسی گئر مرد کو ہرگز نہ آنے دیں اور گھروں میں تمہاری عزازت کے بغیر کسی سخص کو داخل نہ ہونے دیں اور وہ کسی بے حیائی کا ارتقاب نہ کریں اور تمہارے ذمہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی خوراک اور پوساک کا احتمام کرو اے لوگوں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی سخص کے لئے اپنے بھائی کی عزازت کے بغیر اس کا مال لینا زائز نہیں میرے بعد کہیں اس اخوت اسلامی کو ترک کر کے کافرانہ ڈھنگ اور طرز زندگی اختیار نہ کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی یا پیغمبر آنے والا نہیں اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی اور امت پیدا کی جائے گی پس گوھر سے سنو تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو پانچوں وقت نماز ادا کرتے رہو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہو اپنے مال کی زکاة خود دلی کے ساتھ ادا کرتے رہو حج بیت اللہ کرتے رہو اور اپنے امرہ و حقام کی اطاعت پر کاربند رہو تاکہ اپنے رب کی زنت میں داخل ہو سکو لوگوں میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کاربند رہو گے کبھی گمرانہ ہو گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مزید اے لوگوں تمہیں انقریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور تم سے تمہارے عامال کی بابت باز پرس کی جائے گی اور تم سے تمہاری بابت دریافت کیا جائے گا تو بتاؤ تم وہاں کیا جواب دوگے اس پر تمام حاجرین نے باعواز بلند ارس کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام حق پہنچا دیا اور امت کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا حقیقت سے پردے اٹھا دیے اور امانت الہی کو صحیح طریقے سے ہمارے سپرد کر دیا حاضرین کے اس جواب پر حضور محسن انسانیت نے انگست سہادت آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے خدا سن لے اور گواہ رہنا کہ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض گیر حاضر لوگ اور ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر خوب حفاظت کا فریضہ انجام دیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اسی مقام پر قرآن مزید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لئے پسند کر لیا بعد ازران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسق حض ادا کر کے بیت اللہ میں آئیں توافدہ سے فارغ ہو کر قدسیوں کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تصریف لے گئیں اور صرف اکاسی روز بعد محسن انسانیت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے عالم جادوانی کی طرف تصریف لے گئیں رحمت نازل کر اے اللہ تعالی تمام مقلوب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب سب پر